ہائی کورٹ میں پولیس سے متعلق 6,000 سے زائد درخواستیں زرین دوا ہیں پولیس سے متعلق درخواست تحجیب بنیادوں پر نمیدانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں پولیس سے متعلق درخواست سمات کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں جیسی سو پیس کے اندراج و مقدمات حکم سے متعلق درخواستے مقرر کی گئی ہیں اس کے بالے سے مزید افصالات ملک اشتر سے جان لیتے ہیں ملک اشتر بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ کیوں چھ ہزار سے زیادہ درخواست سے ابھی تک زیرے التواہ ہیں لاہور ہائی کوربے پولیس کے متعلق چھ ہزار سے زیادہ درخواست سے زیرے التواہ ہیں اور لاہور ہائی کوربے پولیس کے متعلق زیرے التواہ جو کیسز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج سے لاہور ہائی کوربے پولیس کے متعلق تمام درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی اے جی آپریشن پنجاب اور ڈی اے جی ٹریننگ ہیں کامرا نادل ان سے بات کرتے ہیں آج آپ لاہور ہائی کوٹ ہیں جو پلیس کے مطلق کیسز ہیں جو زیرہ التواہ ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کافی کیسز ہیں جس پیس آرڈرز کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درامدی نہیں ہو رہا ایک تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے جی ہائی کوٹ کا پولیس لیڈرشپ ہمیشہ سے اس طرف دیکھتی رہی ہے کہ ہم لوگ مل کر کیسز کو ڈسپوز آف کریں اور اس میں پولیس کی طرف سے آئی جی صاحب پنجاب کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ تمام افسران سینئر موش بھی خود کیسز کی پیروی کروائیں آپ کا شمار ایک بڑے ذہین پولیس آفیسز کے طور پر ہوتا ہے یا کہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جسو پیس کے مقدمات کے آرڈر دینے سے پہلے مقدمات درج کریں بجائے کوئی انظہار کریں کہ جسو پیس آرڈر کر رہا ہے اور جسو پیس کے آرڈر پر بھی عمل درامد نہیں ہوتا اور لوگ عدالتوں میں آرہے ہیں اور چھے ہزار بڑی تعداد ہے جو لاہورہی کڑ میں زیادہ یہ آپ کی بات صحیح ہے ایک تو اس میں سیول جسٹس کے فیلئر کی میں آپ سے ضرور ہائلائٹ کروں گا بات کہ سیول جسٹس ہمارا فیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ گیپ ہے اور بہت سارے میٹرز کرملائز ہو رہے ہیں ایک ایشو یہ ہے دوسرا ایشو ابھی آپ نے تاریخ سلیم شیخ صاحب کی ججمنٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے ایک بچی کو سوارہ کیا جا رہا تھا اس میں چیک ڈس آرڈر کا کیس تھا جی بہت شکریہ آج جسو سیل ناصر کی عدالت میں بھی بعض افسران پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت میں آج پیش ہوئے ہمارے ڈی اے جی اور یقین دہانی کہے کہ اندھا عدالتوں میں افسران پیش ہوں گے بہت شکریہ آپ کا ملک شرف ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے زہور الہی روڈ پر نابینہ ڈیلی ویجز یونین افراد کا دھرنا جاری ہے نابینہ افراد نے زہور الہی روڈ کو بلوک کر دیا ہے پولیس کی بھاری نفری زہور الہی روڈ پر اس وقت موجود ہے پولیس کے مبہینہ لاتھی چارج سے ایک نابینہ شخص زخمی بھی ہو چکا ہے پولیس نے ہم پر لاتھی چارج کیا نابینہ افراد نے یہ الزام لگایا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات مائدہ وحید مائے ساتھ براہ راست موجود ہیں مائدہ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ان کے آخر یہ کیوں سٹکوں پر آئے ہوئے ہیں یہ صبح ساتھ جو کہ موجود ہیں یہاں پر ان کے مطالبات ہیں کہ جب تک ہمارے ڈیلی ویجز ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے ہم یہاں سے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں جائیں گے یہاں کے ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کیا کیا مطالبات ہیں آپ کے سی ایم صاحب سے ہمارے مطالبات ہیں کہ بروزگار کو روزگار دیا جائے اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے اس کے علاوہ جو ہمارا سپیشل ایڈوکیشن میں ویکنڈ سیٹس ہیں ان کو فل فور فل کیا جائے اور ہمارا جو ڈیسیبل کا کوٹا ہے اس کو بڑھا کے چھ فیصد کر کے اور نبینا افراد کے لیے اس کو دو فیصد مختص کر دیا جائے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی منٹ پہلے جو ہے سی ایم صاحب ہاؤس جو ہے یہاں پر نبینا افراد کے جو یونین کے لوگ ہیں وہ گئے ہیں مطالبات کے لیے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو ہم مزید یہاں سے دھرنا جو ہے اپنا آگے لے کر جائیں گے مجھے بتائیے گا یہاں پر ابھی بھی جو ہے پولیس کی لاتھی چارج ہوئی اور اس میں ایک بندہ آپ کا زخمی بھی ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے جی صبح صبح میں تو پولیس والوں نے لاتھی چارج کیا اور مکہ مارے وہ شدید زخمی ہے ابھی بھی وہ زخموں کے حالت میں پڑا ہوا ہے بیوش لیکن ہم وزیر اعلیٰ سے یہی روکیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز روز موقع نہیں دیتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور ہم پنجابی کے لوگ ہیں ہم پاکستانی کے لوگ ہیں یہ لوگ یہاں پرینی کا دھرنا جو جاری رہے گا جی بہت شکریہ مائدہ وہی تفصیلین اپ ڈیٹ کر رہی تھی آگے بڑھیں اور آپ کا بتائیں کہ محمد لویا جرگہ کا بچی سے مبہنہ زیادتی کا یہ معاملہ ہے جہاں پہ قتل کے خلاف مظاہرہ جاری ہے مظاہرین کی پنجاب اسمبلی کے باہر سوالے سے شدید نارے بازی کی جاری ہے پنجاب اسمبلی کے اطراف میں سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں پولس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کی طرف تائنات ہے رومیل علیہ سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی رومیل علیہ سبڈیٹ کے جی اس بارے میں ستائیس آگست کو ایک افسوسنات واقعہ پیش آیا تھا اس میں ایک ساتھ سال کا معصوم بچی ماریا مومن نامی معصوم بچی کو جو ہے وہ زیادت کے بعد قتل کر دیا گیا تھا بچی کو زیادتی کے بعد جو ہے وہ اس کی قتل توڑ کر جو سی لاش ہے وہ سویمنگ پول میں چھپا دی گئی تھی اس واقعہ کو آخر سے زیادت تکا چکا ہے اور پولیس نے وہ افتاک جو مرک کی نامزت مجرموں نے ہم کو ویرفتار کرسن پر ناکام پر چک کیا اور اس کی مومن لویا جرگا کے جو جارکلان ہے ان کی بڑی تعداد پنجاب اسمجی کے باہر اس وقت سرپراز خان جو کہ صدر ہے مومن لویا جرگا کے ان کی قیادت میں چنکڑوں مومن برادی سے تعلق کرنے میں افراد جاہاں اس وقت پنجاب اسمجی کے باہر انساب کے حصول کے لیے سرپراز تجاج ہیں شدید بازی پنجاب پولیس کے خلاف کی جاری ہے یہاں پر اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیف جسٹس پاکستان جہاں وہ سات سالہ بچی سے جاتی اور اس کے قتل کا جہاں وہ سو موٹر نوٹس لے اور پولیس کی جو سست روی ہے اس پر بھی جہاں وہ نوٹس لیا جائے اور پولیس کو اس چیز پر بابر کیا جائے کہ وہ پوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرے مظاہرین یہ شکوا کر رہے ہیں جی پوری ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے رومیلی لیاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم کی جانب سے بجلی کے بلو پر تین سو یونٹس ریلیف دینے کے باوجود لیس کو ترمیم شدہ بل جاری نہ کر سکی کمپنی کے مختلف دفاتر میں بلو کی تصیح کے لیے ایک بار پھر سے سارفین کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد سپرا موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں شاہد سپرا بتائیے گا ویب سائٹ پر بل جاری نہیں ہوئے ہیں سارفین کو کن مشکلات کا سامنا ہے اب تک جی بالکل وزیراعظم کی جانب سے بجلی کے سارفین کو تین سو یونٹ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے پر ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا جس کے بعد وزارت پاور ڈوین نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا کہ دو سو ایک یونٹ سے لے کر تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو فیول پرائس اڈجسمنٹ کی ادائیگی نہیں کرنا ہوگی تین سیپٹیمبر کو وزارت پاور ڈوین نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا لیکن اس کے باوجود لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کے سارفین کو یہ سہولت نہیں دی جا سکی اس وقت یہ اعلان کیا گیا وفاقی وزیر کی جانب سے کہ لیسکو سمیت دیکھے ڈسٹریبیوشن کمپنی ترمیم شدہ بل ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گی اور سارفین کو دفاتر کے چکل لگانے کی بجائے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کی بجائے وہیں سے بل مل جائے گا اور ویب سائٹ سے وہ پرنٹ لینے کے بعد مختلف بینکوں میں اپنا بل سامٹ کروا سکیں گے لیکن ابھی تک لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کی جانب سے ترمیم شدہ بل ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوئے جس کے بعد سارفین کی بڑی تعداد لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کے سرکلز ڈوینز اور سب ڈوینز میں جا رہی ہے جہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دوبارہ سپیشل کاؤنٹرز جہاں وہ لگا دئیے گئے ہیں تاکہ سارفین کو سہولت دی جا سکے اس وقت بھی سارفین کی بڑی تعداد مختلف دفاتر میں کھڑی ہو کر اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جب ان کے بلوں کی تحصیح کی جائے اور جو مقررہ تحریک ہے اس میں بھی تحصیح کی جائے تاکہ وہ بلوں کی ادائیگی کر سکے وفاقی حکومت نے تو اعلان کیا تھا کہ ترمیم شدہ بل جہاں وہ جاری ہو کر سارفین کو سہولت دی جائے گی لیکن لیس کو اس میں ناکام ٹھہری ہے جس کی بنیاد پر سارفین کو دوبارہ ایک دفعہ کتاروں میں لگنا پڑ رہے ہیں وہ اپنے بلوں کی ترمیم کروانے کے ساتھ تحصیح کروانے میں سکریہ شاہد سکرا ہمیں امڈیت کر رہے تھے لاہور کو حفاظی ٹھیکے لگانے میں لاہور سب سے پیچھے ہے بچوں کی حفاظی ٹھیکے لگانے میں لاہور سب سے پیچھے ہے سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے بچوں کو ٹھیکے لگانے کا بدترین کارکردگی کا انکشاف ہوا ہے سروے میں پنجاب میں حفاظی ٹھیکے لگانے میں لاہور کی کارکردگی ناکس نکلی لاہور میں بچوں کو مکمل ایمیونیزیشن کی کوریڈ صرف اٹھ سٹھ اشاریہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے بچوں کے جسوی ویکسینیشن میں بھی لاہور کی کارکردگی ناکس نکلی بچوں کو ویکسینیشن کوریج میں بیاسی اشاریہ پانچ فیصد صرف وصرف کوریج ملی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹرز زاہی چوہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہی چوہری بتائیے گا کیا وجوہات ہیں آخر لاہور اتنی غفلت کیوں دکھا رہا ہے بچوں کو مختلف امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹی کے لگانے کا جو پروگرام ہے اس کی لاہور میں سب سے بری اور خراب کردگی کا انکشاف ہوا ہے قومی سطح پر ہونے والا ایک سروی جو ہے اس میں یہ انکشاف ہوا کہ لاہور اس وقت بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگانے میں سب سے بیچے ہے پنجاب بھر میں سب سے خراب کردگی لاہور ڈسٹرک کی رہی سکسی ایٹ پوائنٹ فائیو پرسنٹ صرف بچوں کی مکمل جو کبریج تھی جو چھ ماہ سے تیس ماہ تک کی عمر کے بچے ہیں ان کو مکمل ویکسینیشن جو ہے ان کی جو ہو سکی اور باقی ماندہ جو تعداد ہے لاکھوں کی تعداد میں جو بچے ہیں ان کی زندگی ہیں اس وقت خطرات سے دو چار ہیں اس خراب ترین کر کردگی کی بجا سے اگر جزوی طور پر دیکھا جائے تو اس میں پینتا تھیری جو ویکسین ہے اس میں بھی لاہور جو ہے وہ پنجاب بھر میں سب سے پیچھے تھا پنجاب کے چھتیس ازلاف میں لاہور آخری نمبر پہ تھا صرف بیاسی اشاریہ پانچ فیصد جو لاہور کی کبریج ہے وہ پینتا تھیری ویکسین کی رہی اسی طرح مختلف جو ویکسینز ہیں جس میں بی سی جی ہے باقی ویکسینز ہیں ان میں بھی لاہور کی کارکردگی جو ہے وہ خراب ترین رہی یہ کالی خانسی خسرہ خرناک تشنج بولیو یہ تمام مختلف جو پارہ سے زائد ابراز ہیں ان سے بچاؤں کے لیے جی ہے حفاظی ٹیکوں کا پروگرام جاری ہے لیکن لاہور میں اس کی کبریج جو ہے وہ انتہائی پور ہونے کی وجہ سے سنگین نویت کے خطرات اس وقت بچوں کی زندگیوں کو لاحق ہیں لیکن محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ صرف زبانی جمع خرچ اور صرف جو ہے وہ وعدوں کی حد تک دعویوں کی حد تک جو ہے وہ محدود ہے لاہور جو کہ سبائی دار و حکومت ہے اس میں محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی یہ بری ترین کارکردگی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے یہ ساری صورتحال کہ لاہور جیسے شہر کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سبائی دار و حلافہ بھی ہے میٹرو پولس ہے لیکن اس کے باوجود اس میں جو ہے وہ جو بچوں کو ٹیکے لگانے کا پروگرام ہے وہ پترین صورتحال سے دوچار ہے اور اس کا کوئی ابھی تک تدارک نہیں کیا گیا اس میں خوبیت کے لیے کوئی ٹھوس اکلامات سامنے نہیں جی بہت شکریہ زائی چودری ہمیں تفسیر ان اپڈیٹ کر رہے تھے شہیر بن نظیر آباد میں توفانی بارشوں کا سلسلہ تو دھم گیا لیکن آربن فلڈنگ کے بارش نکل مکانی کرنے والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے بات کر لیتے ہیں راو دلشاد سے جی راو دلشاد بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو بلکل جی ہم موجود ہیں ڈسٹرک شہید بن نظیر آباد کے قاضی احمد روڈ پر جہاں پر آربن فلڈنگ کے باعث فقیر کھوئی گوٹ کے متاسین یہاں سڑک کنارے آباد ہیں آپ کو ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ چھت ہے نہ سایہ ہے یہاں دھوپ میں تبتی دھوپ میں بھی یہاں پر ہی ہیں اور رات کے اوقات میں مچھنوں سے جو ہے وہ مچھنوں کا سامنا کرتے ہیں یہ متاسین یہاں پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کب سے آپ لوگ یہاں پر ہیں یہ ہمارے گوشدر اپتاو گیا ہے اپتاو گیا ہے در کوئی نے ہمارے گوشد نہیں آیا کیا نہیں ملا آپ کو راشن کی تنبو ملیا کچھ بھی کون نہیں ملیا ننڈڑے بچے دھبتے بیٹھن تھا ٹھیک ہے جی بچے دھوپ میں ہیں دن کے اوقات میں ان کے مسائل یہ ہیں کہ سخت تبتی دھوپ ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ رات کے اوقات میں مچوں کی بوتات سے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ بھر کے ازلا خاص طور پر شہید بینیزر آباد اور دادو خیرپور نیتن شاہ یہاں ان تینوں ازلا کے جو متاثرین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہاں اربن فلیڈنگ بارشوں کے باعث ہوئی اور جس کے باعث نقل مکانی وسی پیمانے پر ہوئی اور جس طرف بھی آپ جائیں گے سڑک کنارے بہت شکریہ شاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شہر میں موسم کے رنگ بدل رہے ہیں آسمان پر بادلوں کا گہراو شروع ہو گیا ہے درجہ رارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے مزید موسم کا حوال کومل سے جان لیتے ہیں کومل بتائیے گا کیا کہنا ہے میکمہ موسمیات کا بارش ہوگی کہ نہیں آج جی بلکل شہر لاہور کا موسم کچھ کوار ہے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مشولی کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے اور اس پر جو ہے وہ تھنڈی ہوایں چلنے سے شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر محسوس کیا جا رہا ہے تھنڈی ہواوں نے لاہور کے موسم کا رخ بدل دیا ہے جو سب کے اوقات میں گھرمی محسوس کی جاری تھی اب جو ہے وہ بلکل بھی محسوس نہیں کی جاری ماہری نے آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دران شہر لاہور میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش دیکھے جانے کے حوالے سے بھی مکانات ساہر کیے ہیں جہاں موسم مشکوار ہوا ہے وہیں شہریوں کے چہرے بھی کھلوٹے ہیں کیونکہ گرمی سے کافی زیادہ ستائے ہوئے تھے پچھلے دو تین روز سے شہر لاہور میں درمی کافی زیادہ اور حفظ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی تھی تو عمومن جو ہے وہ ماہری ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ سبتمبر کے آغاز میں موسم بہتر ہوتا ہے لیکن اس تفاہ جو ہے وہ ابھی تک موسم میں بہتری نہیں آئی تھی جس وجہ سے جو ہے وہ شہری بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے آج جو ہے شہریوں نے بھی سکھا سانس لیا ہے اور ماہری نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ آئندہ چھتیس گھنٹے تک جو ہے وہ شہر لاہور میں بارش ہو ہے وہ برسے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کم سے کم درجہ حرارت چھتیس رہے گا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چونتیس ٹھگری تک جائے گا موجودہ درجہ حرارت بتیس ٹھگری سینڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ ہوایں چل رہی ہیں تو اس کی جو حرارت ہے وہ اتنی زیادہ محسوس نہیں کی جاری جیسے کہ بتیس ٹھگری پہ محسوس کی جاتی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسو پچپن پی سیدہ ہے جبکہ ہوا کی رفتار جو ہے وہ دس کلومیٹر فیڈھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جاری ہے شہرین ٹھنڈی ہوا میں جھونتے گاتے جو ہیں وہ اپنے کام کاش پتے اور روان دوان بھی نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ پرسکون بھی دکھائی دے رہے ہیں جی بہت شکریہ قومل آپ کا